ملزم کی عمر چالیس سے پینتالیس سال کے درمیان تفتیشی ٹیم کو حملہ آور کی مزید معلومات بھی مل گئیں لاہر رنگ حملہ آور کی تصویب بھی سامنے لے آیا محولیاتی علود کی پھیلانے والوں کو پریشانی جو تیٹھ ٹیکنالوجی اور ڈران سے نگرانی پنچاپ میں محولیاتی نگرانی کے لیے پہلے سیٹلائٹ نظام نے کام چرو کر دیا فیکٹریوں میں دھومے کے اخراج پر چھاکوں کا آغاز دو فیکٹریوں بند سینئر سبائی وزیر مرمانگ زید کی زلائی انتظامیہ کو شاب باش ایف بی آر پہلے دو ماہ کی ٹیکس وصولیوں میں ناکام اٹھانوے عرب روپے کا شارٹ فال حکومت نے رما سال کے لیے چھ ارب ارسٹھ کروڑ ڈالر کا بندبس کر لیا چار ارب ڈالر کا کرز مشرق وستہ کے کمرشل بینکوں سے لیا جائے کا دو ارب ڈالر آئی ایم ایف سے ملنے کی امید ہے ریاست کے خلاف منصوبہ بندی اور حملہ کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی جلسہ کریں روئیں پیٹیں یا چیخیں سزا تو ملے گی سینئر سبائی وزیر مرمانگ زیب کی لفظی گلاباری کہا ننے اور نئے نیب کے تحت ریلیف کی پہلے درخواست نو مائی کے مجرم نہیں دید ہیں اسلامباد کے اندر کہ اب تکلیف یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے لوگ جن کی بدقسمتی ہے کہ ان کو یہ نئے پاکستان کا ایک واہیات قسم کا ٹیکہ لگا اور اس سے وہ بچیارے آج تک اٹھنی پا رہے آج پورے سرکاری وسائل استعمال کر کے ان کو وہاں سے یہاں لائے جائے گا مزے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کو پٹواریوں کے تانے دینے والے جو ہیں وہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی ہونے پر پانچ پانچ ہزار کا ریٹ تھا اللہ جانے آج جلسے میں آنے کا ریٹ کیا ہوگا اسلامباد میں تماشا ہو رہا ہے بانے پی ٹی آئی جلسے جلوسوں سے باہر نہیں آئیں گے وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی گنگرج کہا ہمیں جلسے سے نہیں پی ٹی آئی والوں کے کرتوتوں سے ڈر لگتا ہے اسلامباد جلسے میں خیبر پختونخواہ کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیرہ غازی خان سے لاہار واپسی پر شہریوں کو سرپرائز چائے کے ڈھابے پر گاڑی روٹلی شہریوں سے گھل مل گئیں مریم نواز نے چار پائی بیٹھ کر چائے پھی شہریوں نے بجلی کے بیل دکھائے اور چودہ روپے فی یونٹ کمی پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا پولٹری مسکوات کی خریداری جیب پر مسلسل بھاری مرگی کا گوشت دو روپے مہنگا پانچ سو بہتر روپے فی کلو ہو گیا فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت تین سو چار روپے پر برقرار مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی نو ہزار روپے تک پکنے لگی خودساختہ مہنگائی عوام کی جان پر بنائی سبزیوں اور پھنوں کی مہنگی دامو فروخت ادریک چھ سو لہسن پانچ سو تیس اور مٹر تین سو روپے کلو میں فروخت آم تین سو تیس انار دیسی دو سو ساٹھ روپے کلو اور کیلہ ایک سو ساٹھ روپے فی درجن میں دستیاب ہے کیٹرالیڈی سٹورز پر اشیاء کی نرخوں میں کمی کے باوجود مہنگائی آتھے کپیس کلو کا خیالہ تو ہزار سات سو چالیس روپے میں دستیاب ہے چینی کی قیمت میں بھی بارہ روپے تک کا اضافہ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کرے مصنوعی مہنگائی کرنے والے زلائی انتظامیہ کے ریڈار پر چھٹی کے روز بھی زلائی انتظامیہ متحدق چیس سو تریسٹھ مقامات کی خلاف ورزی پر چار مقدمات کا اندراج کیا گیا ایک سو اکاون خلاف ورزیوں پر سات لاکھ روپے کے جرمانے چار دکانے سیل کر دی گئے باریشوں سے دینگی کی فوج تیار مچھر نے اٹھا لیے ہے تھیار لہوڑیوں پر حملے تیز چوبیس گھنٹے میں مصیف ستائیس دینگی کے مریض سامنے آگئے محکمہ سہد کے مطابق ایک ہفتے میں کیاسی اور روان سال اب تک دینگی کے چار سو سیندانی سٹیس ریپورٹ ہوئے موسم نے انگڑائی لیلی تھنڈی ہواوں نے شہریوں کا مزاج بھی بدل دیا بچوں کی بڑھوں کے ساتھ پارکوں میں موج مستی بارشوں سے سبزہ بھی نکھر گیا ازلے شجر اور دھلے پودے رلکش نظارہ پیش کرنے لگے آئیدہ چوبیس گھنٹے کے دران وقفے وقفے سے بارش کی پیش ہوئے کسان کارڈ کے فراہمی پندرہ اکتوبر تک جاری رہے گی سیکیٹری سراغ افتخار علی سہو کی اچلاس میں گفتگو کہا تحسین سطح پر ایک سو چونتیس کسان کارڈ فراہمی مرکز قائم کیے جائیں گے گرین ٹریکٹرز کنگ کے تحت نوہزار پانچ سوٹ فریکٹر بھی فراہمی کیے جائیں گے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کی آٹھ مہ کی ریپورٹ جاری سنگین واردادوں اور سٹیٹ فرائم میں واضح کمی آئی جی ڈاکٹر اسمان انور نے کہا ون پائپ کی کالز میں کمی پولیس کی کارکردگی میں بہتری کا مو بولتا ثبوت ہے شہدہ پولیس کے ورسہ کو گھروں کی فراہمی کا میشن آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے ستائیت شہدہ کی فیملیز کو پلوٹس فراہم کر دیئے سنٹل پولیس آفس میں تقریب شہدہ کے اہل خانہ کے شرکت آئی جی پنجاب نے کہا کہ شہید کے ورسہ کی ویل فیر اولین ترجی ہے سی سی پیو بلال صدیق امیانہ کی زیر ستارت اشلاس ستار اور اکپال ٹاؤنڈ وی این کی کارکردگی اور امن امان کی صورتحال کا جائزہ لیا بانہ نے بلول کی ریلیوں جنوسوں اور محافل کی سیکیورٹی سخت کرنے کے ہدایت منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم نیازی شہید چوک سے بابو سابو سروس روڈ ٹرافک پولیس کے حوالے کر دی گئی ٹرافک پولیس نے سروس روڈ کا چارٹ سنبھال لیا انتظامی معاملات نے دو سیکٹر میں تقسیم کر دیا گئے ایس پی سیٹے کے نگرانی میں تین سینئر وارڈن پینتالیس وارڈن ستائینات سگیاں سرکل کو ونوے کی خلاف ارضی رکھنے کا خصوصی ٹاسٹ دے دیا گیا اردو زبان پاکستانی قوم کی پہچان قومی زبان تحریک اور پاؤنٹین ہاؤس کے اشتراک سے یوم نفاس اردو کانفرنس سی ای او اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ساکیت کی بطا اور مہمانی خصوصی شرکت کہا اردو کو دفتری زبان بنائیں عالمی سطح پر لے جائیں قومی زبان میں ٹیکنالوجی کو اپنائیں کلچر اینڈ نیشنل ہیریٹیج کوارڈینیٹر فرو دیبا کی ہدایت چار الطاف حسین سے ملقات فرا دیبا نے الطاف حسین سے خیریت پوچھی وفاقی وزیر اطا تارد کا پیغام پہنچایا فرا دیبا نے کہا فلم انڈسٹری کو آپ کی رہنمائی کی ضرور رکھ ہے دونوں رنگیلہ مرہوم کی یادیں بھی تازہ کی آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کی تیاریاں قضافی سٹریڈیم کی اپگریڈیشن کا کام تیزی سے جاری تیس ستمبر تک بیسمنٹ کا کام مکمل کر لیا جائے گا اکتیس دسمبر تک مین بلڈنگ تعمیر ہو جائے گی چیئرون پی سی بی موسیل نکوی کی کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت